بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیوز ایٹ فائیو کے ساتھ میں ہوئی آصر رشید آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کا مانچسٹر کہلائے جانے والے شہر فیصل آباد کے مسئلے کے حوالے سے جہاں پر فنڈز کی ادم فراہمی ہے جس سے بلدیاتی ادارے جو ہے وہ غیر فال ہو گئے ہیں فنڈز منجمت ہونے سے تقریباً چھ ماہ سے میونسپل کارپوریشن کے تین زلائی کانسل کے اجلاس اب تک نہیں ہو سکے مسئلہ کیا ہے فنڈز کی فراہمی کیوں روکی گئی ہے اور کون کون سے ادارے اس سے متاثر ہوئے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیروچی فیصل آباد میاں شفیق نے میاں شفیق بتائیے کہ فنڈز اب تک روکے کیوں ہیں منجمت ہونے کی وجہ کیا ہے اور کون کون سے ادارے اس کی لپیٹ میں آئے ہیں اور ادارے لپیٹ میں آنے سے کہاں کہاں پر بلدیاتی نظام جو ہے وہ غیر فال ہو چکا ہے دیکھیں فنڈز رکنے کی بنیادی وجہ تو جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب حکومت کا بلدیاتی اداروں سے اعتماد اٹھ چکا ہے بلدیاتی اداروں پر اعتماد نہیں رہا جس کی وجہ سے فنڈز رکے گئے چونکہ آپ کو پتا ہے جو پچھلے انتخابات بلدیاتی اس میں جو کامیابی تھی اکثریت تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی زلہ کونسل کا چیر میں ہے نیوسکل کمیٹیوں کے چیر میں ہے پھر فیصل آباد سٹی کی جو نیوسکل کارپریشن ہے اس کے جو میر ہیں ان تمام کا تعلق نون لیگ سے تھا اور جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں لوگوں کو بھی پتا ہے حکومت کو بھی پتا ہے کس قدر کپلے ہوئے کتنے کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ان اداروں کے اندر یہ صرف پچھلے دو تین سال میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اب دو چیزیں ہیں ایک طرف تو ان تمام اداروں کے اندر آڈٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پنجاب حکومت نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ اب تک جتنی کرپشن ہوئی ہے اس کو پکڑا جائے اور اس کا ریزلٹ نکالا جائے جس کے لیے آڈٹ کا سلسلہ جاری ہے دوسری طرف فانڈز روکے گئے ہیں ترقیاتی کاموں کے جس کی وجہ سے یہ ادارے بلکہ کہہ سکنے کہ مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں اب کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہے اگر جب ویسپل کارپریشن تو پہلے ہی مفلوج تھی چونکہ اس میں سے جو بیشتر شعبے تھے باغات کا شعبہ تھا اس کی علیدہ پی ایچے بن گئی پھر صفائی کا نظر شعبہ تھا فو ایم سی ایلیدہ کامپنی بن گئی پارکنگ کی کامپنی لیدہ اس طرح یہ صرف چند ایک کام تھے جس کے لیے یہ کارپریشن پاکی رہ گئی تھی اگرکہ یہ ایک لیدہ ایشو ہے وزیراعظم امان خان کا تو یہ کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط بنایا جائے گا اور اختیارات کا نچلے سطح تک منتقلی ہوگی تو کیا اب جب اعتماد بحال نہیں رہا تو اس کے بعد متبادل پلان بھی حکومت نے کوئی تیار کیا دیکھیں یہ بات بالکل درست تھا پی ٹی آئی کا تو منشور ہی یہ تھا کہ جتنے ترکیاتی کام ہیں وہ ارکان سنبلی کی بجائے ان بلدیاتی اداروں کے ذریعے کروے جائیں جس طرح یورپ اور دوسرے ممالک میں ہوتا ہے ان کی سوچ تو یہی ہے کوشش بھی یہی ہے شاید اب انتظار ہے وقت کا کہ جیسے تیسے یہ موجودہ جو اداریں ہیں ان کا وقت پورا ہو جائے نیا جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس کو جو حتمی شکل دی جاری ہے اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے نئی جو باڈیز بنیں گی ان کے ذریعے یہ اپنا کام کروائیں گے اب جو موجودہ چیئرمین اور میر ہیں انہوں نے بھی کسی حد تک سوچ رکھا ہے کہ چلیں سیاسی طور پر اگرچہ ہمارا تعلق مونک سے ہے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند ہفتے پہلے لاہور میں ایک اجلاس میں تقریباً پندرہ اجلا کے چیئرمینوں نے جو اجلا کونسل ہیں ان کی چیئرمینوں نے پی ٹی آئی میں بقیادہ شمولیت پر اختیار کھا لیا یہ شمولیت اختیار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں فانڈز ملیں گے کام کریں گے لیکن ابھی کوئی پی ٹی آئی کسی قسم کا کوئی سوچ کوئی لائن آف ایکشن اختیار نہیں کر پا رہی کہ کیا کرنا ہے انہی سے کام لینا ہے یا ان کی مدد پوری کروا کے آنے والے جو نئے الیکشن ہیں ان میں اپنے بندوں کو جتوا کر ان کے ذریعے کام کروانا ہے اس تمام سورٹیال کا خمیازہ جو ہے وہ آباں بگت رہے ہیں ایک طرف کام رکے ہوئے ہیں دوسری طرف ظاہرہ فانڈز نہیں ملیں گے کام کیسے ہوں گے اب عملہ ہے وہ اپنے گھر بیٹھے دفتروں میں بیٹھے مزے سے تنخائیں بصول کر رہے ہیں لیکن جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے جو ان کے ڈیوٹی ہیں وہ انجام نہیں پا رہے اس کے لئے ضروری یہی ہے فانس کی عدم فراہمی تو ایک جگہ منجمت ہونا تو ایک جگہ جڑا والا اور جھمرہ میں چیئرمنز کی تبدیلی بھی ہوئی ہے تو میرے خیال سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ چیئرمنز وہاں پر تیعونات ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ جو لیگی چیئرمن ہیں انہوں نے بھی کام کرنا چھوڑا ہوا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپسی رنجش یا پارٹی بازی کی وجہ سے لیگی جو ہیں چیئرمنز انہوں نے کام سے دوری اختیار کی ہے ہاں بالکل ایسے ہی ہے جو منسپل کمیٹیوں کے چیئرمن ہیں یا یونین کونسلوں کے چیئرمن ہیں ان کی چونکہ دلچسپیہ وہ پاکی رہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جیسے دیسے وقت گزرے ہمیں جو تنقاب مل رہی ہے جو معافظہ مل رہا ہے وہ ملتا رہے اب نون لی کے اندر کی جو چپ کلش کہہ لیں یا پی ٹی آئی کا جو زور ہے سیاسی طور پر ظاہرہ حکومت ان کی ہے وہ تو ہونے تھا اب فیصلہ باز زلے کی چھے منسپل کمیٹیوں میں سے دو منسپل کمیٹیوں کے چیئرمنوں کے اقلاب تو ادھم اعتماد ہو چکی ہے باقی جو چار بچی ہیں جس میں تانگلے ہموالا سمندری ڈچ بورٹ اور صدر کی ہے یہ یہاں پہ بھی یہ سلسلے چل رہے ہیں کسی بھی وقت تو ہو سکتا ہے یہ موگ ہو سکتی ہے تحریکت میں اعتماد ہو سکتی ہے اس میں پی ٹی آئی کی بھی کوئی اتنی زیادہ کوشش نہیں ہے اور خاص طور پر جو نون لیگ کے ارکانے سمبلی ہیں جو پچھلے انتخابات دوزہ اٹھارہ کے لیکشن میں جیتے تھے وہ بھی کسی بھی طرح اپنے بلدیاتی نمائیتوں پر ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں ان کی آپس کی جو رنجشیں ہیں کوئی اختلافات ہیں خاص طور پر فیصلہ بات سیٹی کے اندر جس طرح سابق میئر چودی شہر علی اور رانہ سناولہ کی جو لڑائی تھی وہ گروپ بندی اور اسی طرح زلہ کانسل کے اندر یہ تمام وجوہات ہیں جنہوں نے چیرمینوں کو اور کانسلرز کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ آپ وہ خموشی خیائٹی ہوئے ہیں کسی کے اخلافت میں تمہار بھی ہوتی ہے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے چونکہ اداروں کے اندر جو حالات ہیں جو وسائل ہیں نہیں وہ کام کرنے کو تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو کام نہ ہونے کا جو ڈس کریڈٹ آئی شہریوں کی طرف سے کم از کم اس سے تو بچا جا سکے اس طرح سے ہوتے آئے تو زلہ کانسل کا اجلاس اب تک کیوں نہیں ہوا کیا فنڈز نہ ہوں تو کیا پھر زلہ کانسل کا اجلاس بھی نہیں ہوتا دیکھیں اجلاس کا اگرچہ برائے راز فنڈز کے ساتھ تعلق تو نہیں لیکن دیکھیں اجلاس میں جو کاروائی ہونا ہوتی ہے وہ تو یہی ہے نا کہ سکیمیں دیتے ہیں چیرمین وائس چیرمین اپنی اپنے حلقوں کی ترکیتی سکیمیں دیتے ہیں ان کی منظوری ہونا ہوتی ہے اب چیرمین زلہ کانسل اجلاس بلائے وہ کن سکیموں کی منظوری دے گا کیسے دے گا ان کے پاس تو فنڈز نہیں ہیں تو وہ اس تمام صورتحال سے بچنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہی ایک طریقہ اختیار کیا ہوا کہ خاموشی اختیار کیا جائے اب میر فیصلہ باز رزاق ملک اب وہ صورتحال یہ ہے کہ ہفتے میں بامشکل ایک یا دو دن اپنے آفس آتے ہیں چند ایک گھنٹے کے لیے وہ بھی جو بہت ضروری ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے جن پر کوئی لیٹروں پر سائن وغیرہ کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد پورا ہفتہ ان کا آفس میں عدو موجودگی کا سلسلہ ہے اور یہی صورتحال زہلہ کونسل میں اور ایسے ہی نیوسفل کمیٹیوں میں آگے اب جو یونین کونسلیں ہیں جو لوگوں کے چھوٹے مرتے جو کام ہیں نام اندراج کا بچوں کا یا امواد کے سیٹیفکیٹ اس طرح کے بس کلیریکل کام رہ گیا ہے ترقیاتی کام تو دیکھا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہیں اور پھر دوسری بدقسمتی کہ اتنا بڑا شہر اور میگا پروجیکٹ ابھی تک پانچ ماہ ہو چکے ہیں نہ وزیراعظم کی طرف سے نہ وزیراعلا پنجاب کی طرف سے کوئی میگا پروجیکٹ بھی نہیں مل سکا شہر کو جو رونٹین کے کام تھے وہ بھی رکے ہیں فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے دیکھا جائے تو کوئی شہر فیصلہ باز جو ہے وہ پانچ مہینے پہلے جو کام ہو گئے ہو گئے اب جو تبدیلی کے بعد جو ڈیویلپنٹ میں تبدیلی آنے کی یعنی کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے صرف کاغذی کام اس وقت ہو رہا ہے بہت شکریہ امیہ شفیق اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین آگے شہر ہمارے پاس ہے یزمان منڈی جہاں پر چولستان کے متعدد سرکاری سکول جو ہے وہ تعلیمی سہولیات سے محروم ہے نہ چار دیواری ہے نہ کمرے تعمیر کیے گئے ہیں تھنڈ ہو یا پھر گرمی ہو بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے منڈی یزمان سے ہمارے ریپورٹر ادنان شیخ نے اور اس کے ساتھ سال ملک محمد احمد صاحب ہے ڈیپٹی ڈیسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ہے تو ادنان آپ کی طرف آوں گا بتائیے گا کہ کل کتنے سکول ہیں اور کتنے ایسے سکول ہیں جہاں پر سہولیات پوری ہیں اور بقیہ سکولوں کی تعداد کتنی ہے جو سہولیات سے محروم ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ کسی بھی ملکی ترقی میں سب سے اہم ستون ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے تعلیم جو ہے ہر پاکستانی شائری کا بنیادی حق ہے لیکن چولستان کے بچوں کو اس بنیادی حق سے محروم رکھا گیا ہے چولستان کے متعدد سکول ایسے ہیں جہاں پر دور جدید میں آج بھی بچے جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں نہ ہی ان کے پاس کمرہ جماعت ہے نہ ہی ان کے پاس الیکٹرسٹی کنیکشنز موجود ہیں نہ ہی ان کو صاف پانی مہیا کیا گیا ہے میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے چھٹیوں کا تعلان کر دیا گیا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کو بیٹھنے کے لیے کوئی بھی بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئی ہے چولستان کے متعدد سکول ایسے ہیں جو ہم نے رپورٹ کی ہیں ہائٹس کینٹی سکول ہیں اور ہائٹس کینٹری سکول کے بچوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کئی ایسے سکول ہیں جہاں پر اس حاضر نہیں پہنچتے ہیں کئی سکول ایسے ہیں جن کی چار دیواری تک نہیں ہیں تو ایک طرف تو جو ہے وہ نئی حکومت میں جو ہے وہ تعلیم کو فروغ دینے کے دعوے کیے گئے ہیں لیکن دوسری طرف گراؤن ریالیٹی یہ ہے کہ یہاں پر بچے جو ہے وہ بنیادی تعلیم سے تعلیم کی بنیادی سہولیہ سے بھی آج تک محروم ہیں اور بہت سارے بچے اسی وجہ سے ملک احمد صاحب آپ کی طرف آنا جاؤں گا کیا وجہ ہے کہ ایک تو یہ پسماندائی علاقے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پر تعلیم کے لیے کوئی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے ملک کے جو مستقبل کے معامار ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں کلاس رومز تک نہیں ہے کیا وجہ ہے کیا کوئی فنڈز کی ادم فراہمی ہے یا پھر انتظامیہ کی خاموشی ہے جی میں یہ ارز کرنے سے ہوں گا کہ بہاولپور ڈسٹک میں 1659 سکولز ہیں جن میں سے 186 جو سکول ہیں وہ ہمارے ہائی اور ہائیر سکینلز سکولز ہیں جہاں تک انہوں نے انڈیکیٹ کیا یہ گورنمنٹ ہائیر سکینلز سکول یا زمان 21 دی بی کے بارے بات کی ہے یہ میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے ایک سال میں بارہ سکول ہمارے اپگریڈ کی ہیں جو آئی سی آئیر سکینلز ہوئے ہیں اس سپیسیفک سکول کی ہم اگر بات کریں تو اس سکول میں صرف فرسٹ یر میں تین بچے پڑھ رہے ہیں اور باقی اس سکول کی تعداد 337 ہے اب بتانے یہ چاہتا ہوں جو آپ نے لی ہے کہ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایکچولی یہاں پہ دس روم کلاس روم اویلیبل ہے اگر ٹیچر سے آئے تو ان بچوں کو کلاس روم میں بٹھا سکتے ہیں اور اچھی ٹیچر لرننگ ہو سکتی ہے میں آج کر رہا ہوں کہ اس سکول ہمارے اپگریڈ کیے گئے چولستان کی جو بیٹ ہے یہ 200 کلومیٹر پہ کنسسٹ کر رہا ہے اور ہماری اٹھموسٹ کوشش ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ فسلیٹیٹ کر سکیں اب یہاں پر جو کمی ہے دیفیشنسی ہے اسادزہ کے یہاں پر تبادلے ہوتے ہیں کچھ حرصہ وہ پڑھاتے ہیں سہولیات مکمل نہیں ہوتی ہیں اسادزہ کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی تو اسی لیے اسادزہ بہت جلد یہاں سے تبادلہ کروا جاتے ہیں جیسا کہ ادنان بھی بتا رہے تھے کہ سائنس ٹیچر نہیں ہے اور پچھلے دس سالوں سے سائنس ٹیچر سے کسی طالبیل نے نہیں پڑھ سر یہی اشکار رہا ہوں کہ یہ 200 بیٹ پہ جو چولستان کے بیٹ ہے یہاں پہ کوئی ٹیچر جانے ہی نہیں چاہتا ہم نے پچھلے دونوں ٹرانسورز کیے ہیں تو ان ٹرانسورز میں ان پوسٹ پہ کسی نے اپلائی ہی نہیں کیا ہماری اعتموس کوشش ہے کہ چولستان کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ فیسلیٹیٹ کریں اور سہولت پروائیڈ کریں ٹیچرز کے حوالے سے مسنگ فیسلیٹیز کے حوالے سے ابھی بھی جو آپ کا سوال ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس انوال بجر ڈیویلپٹ آتا ہے جو پچھلے دس سال تھے ان میں کیوں نہیں دس سال سے زائد کا یہ عرصہ ہے کہ بنیادی سہولیات نہیں ہے بنیادی سوال ہی یہ ہے کہ پچھلے عرصوں میں وہ فنڈز کہاں جاتے رہے ہیں جو فنڈز حکومت کی طرف سے ملتے رہے تھے بہت سے سکول ایسے ہیں کچھی دیواریں ان کی بچے فلانگ کے اندر جاتے ہیں جو سکول بنے ہوئے ہیں وہاں پہ باڑے تعمیر ہیں آپ کی بھی نظر میں ایسے سکول کئی گزرے ہوں گے بنیادی سہولت اگر میسر ہوگی تو کون سا استاد ایسا ہے جو بنیادی سہولیات چھوڑ کر واپس تبادل اپنے کسی دوسری یقعہ پر کروالے میں یہ ارشت کرنے چاہتا ہوں آپ دس سال بے کی بات کریں تو دس سال پہلی کے سکول دیکھیں اور آج کے دیکھیں آپ کے سکول کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا سکول ایجکریشن ڈپارٹمنٹ میں ہم نے بہت زیادہ ورک کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس ریپارٹمنٹ میں کرپشن کے حوالے سے ہی ہے کوئی مہل افائیڈ انٹینچن ہے سکول ایجکریشن ڈپارٹمنٹ اپنے بھرپور توجہ دے رہا ہے اور سکولوں کو اپ گریڈ کرتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ان مسنگ فیسلٹیز کو بھی اوورکم کر لیں گے بہت شکریہ ملک محمد احمد صاحب اور ادنان شیخ آلے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو ناظرین یہ تو تھی پنجاب کی صورتحال اب کچھ بات کرتے ہیں سندھ کی صورتحال کی سندھ میں یونیورسٹی میں بی اے اور بی اے سی کے امتحانات میں نقل زوروں پر ہیں جو طالب علم ہیں وہ زوروں پر نقل کرتے ہیں بوٹی مافیا کا راج چلتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا اس میں انتظامیہ ملوث ہے یا پھر طالب علم ہی اتنے ناہل ہیں کہ تیاری نہیں کر پاتے بنیادی وجہ کیا ہے اس حوالے سے ہمارے ریپورٹر بھی ہمارے ساتھ امداد علی موجود ہیں اور مرتضی سیال کنٹرول امتحانات سندھ یونیورسٹی انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کی جانب بڑھیں گے لیکن یہ بنیادی مسئلے ایسے ہیں کہ یہ اگر حل نہ ہوں گے تو ملک مستقبل میں ترقی نہیں کر پائے گا امداد علی بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کس وجہ سے یہ بوٹی مافیا کا راج چلتا ہے انتظامیہ اسے روکنے میں ناکام رہتی ہے اور یہ اب کا واقعہ نہیں گزشتہ کئی سالوں سے ایسے واقعہ درونما ہوتے رہے ہم انہیں ریپورٹ بھی کرتے رہے لیکن پھر بھی اس میں کوئی بہتری نہیں آئی جی بلکل میں آپ کو بتاؤں رادو کے قریب جو بھان کالیج ہے اور سیون شریف کا کالیج یہ سندھ یونیورسٹی کے جام شرک کے یہ ہے ان کے ماتحد ہے میں آپ کو دوسرے یہ بتاؤں کہ یہاں ٹوٹل بی اے اور ایم ایس کی جو پیپر ہیں وہ صبح اور شام دونوں پیپر چلتے ہیں مگر یہاں جو بوٹی اور مافیا نے قوضہ کر کے رکھا ہوا ہے دوسری طرح سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں صبح شام جو پیپر چلتے ہیں وہاں ٹھیک ٹھاک جو ہے اس کی نقل جاری ہے مگر جو انتظامیہ ہیں وہ انتظامیہ کی طرف سے بلکل خاموش ہے انتظامیہ کہیں بھان جو بھان سائدہ باد میں انتظامیہ خود وہ نقل کرانے میں مصروف ہے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے اور دوسری طرح سے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ واتس اپ کے ذریعے بھی ان لوگوں نے یہ جو ہے سوالات جو ان کے حل کرنے میں مصروف ہیں ان کے مگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی یہ تو بڑا جدت پسندی کی طرف ملک جا رہا ہے ساتھ ہی رہے گا امداد علی مرتضی سیال صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیا وجہ ہے بوٹی مافیا کیا رشوت دیتا ہے یا پھر انتظامیہ جو ہے وہ اپنی کارکردگی سب اچھا ہے دکھانے کے لیے بوٹی مافیا کی مدد کرتی ہے سر ہاں تو کافی سالوں سے یہ بہت کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی انتظامیہ یونیورسٹی انتظامیہ بھی نہیں چاہے گی کہ وہ ان کے انتہانات میں نکل ہو آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے اور جو دوست ریپورٹر ہے وہ بھی صحیح فرما رہا ہے کہ یہ جو نکل مافیا ہے یہ کینسر کی طرح پھیل گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے سارے جو ادارے ہیں وہ بربادی کا شکار ہے ہمارے تعلیم جس قوم کو تباہ کرنا اس کی تعلیم تباہ کی جائے اور ہم اپنے دشمن خود ہیں کیونکہ ہم ظاہرے جو سسٹم ہے اس میں ہم یہ چیزیں کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں اور دل سے میں یہ قبول کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بالکل ہیں اور ہم چھپا نہیں سکتے ابھی دنیا ساری آگے چل رہی ہے لیکن ہمارے نکل کی وجہ سے ہمارے ادارے برباد ہو رہے ہیں تعلیم سسٹم تباہ ہو رہا ہے نکل بھی بہت ہوتی ہے مرتضی صاحب بہت عرصہ پہلے بہت عرصہ پہلے سے اب تک یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ کسی نے جالی ڈگری لینی ہو یا سستہ امتحان دینا ہو یا آسان نمبروں سے پاس ہونا ہو وہ سندھ کی کسی یونیورسٹی میں برائے نام داخلہ لے لے آپ کو ڈگری مل جائے گی دیکھیں یہ بالکل حقیقتیں ہیں میں ان کو ڈینایا نہیں کرنا لیکن میں گزشتہ چار سالوں سے کوشش کر رہا ہوں اور یہ مافیاں ہیں یہ مافیاں اتنی قابض ہو چکی ہیں کہ ہمارے سسٹم میں ابھی مطلب اتنا نہیں ہم کنٹرول کر پائے لیکن میں نے انٹرنلی کافی معاملات کو بہتر کیا ہے اور ہم نے تیمیں بنائی ہیں ہم نے نہ صرف تیمیں بنائی ہیں وہ جاتے ہیں لیکن ہم نے لکھ کر دیا ہے ہر سینٹر کو وہاں جو اپنا انتظامیہ ہے لوکل انتظامیہ یہ نکل اصل میں لوکل انتظامیہ روکنے کا ان کا بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے ہم پر بھی ذمہواری آئد ہوتی ہے اور ہم ساری چیزیں اسٹیم لائن کرنے کی کوشش میں وہاں کی جو لوکل انتظامیہ اس کو لکھا ہے ہم نے ایس ایس پیز کو لکھا ہے مرزد صاحب تعلیمی ایمرجنسی کے نفاز سندھ حکومت کی جانب سے نفاز کے بعد اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں کیا سزا متین کی گئی ہے کہ اگر کسی کو دوران نکل پکل دیا جاتا ہے تو انتظامیہ اور اس بچے پر کیا سزا لگو ہوگی؟ دیکھیں ہم نے جتنی بھی ٹیمیں بنائی ہیں وہ خود جاتی ہیں جو بھی ٹیمیں کر کے آتی ہیں کافی کیسز یا جو نکل میں یا اور جو غیر قانونی طریقوں میں ملوث پائے جاتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹیمیں ان کو مطلب کافی کیسز کر کے آتی ہیں اور ہماری ایک اگزمنیشن ڈسیپلین کام اٹھی ہے وہاں ان کو سخت فضائیں ملتی ہیں دیکھیں اگر دو پیپر میں چلیں امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات میں روک تھام ہو سندھ کی ڈگری بھی مستند قرار دی جائے اور ملک کے جو مستقبل ہیں مستقبل کے مامار ہیں وہ بہترین کارکردگی دکھائیں اور بوٹی مافیا کا یہ خاتمہ ہو سکے بہت شکریہ مرتضی صاحب اور عدنان شیخ آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ذکر کریں گے بہاولپور کا جہاں پر زلی انتظامیاں شہدرہ چوک میں شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی خاطر وارٹر فلٹر پلانٹ کا کمرہ تو تعمیر کر چکی ہے لیکن وارٹر فلٹر پلانٹ جو ہے جو ہے وہ اب تک نصب نہیں کیا گیا کیا وجوہات ہیں کیا فنڈز کی ادم فراہمی ہے یا انتظامیاں کی ناہلی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے رپورٹر سروش احمد ہمارے ساتھ موجود ہے اور محمد فاروق صدیق ایکسین پبلک ہیلتھ بہاولپور انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سروش آپ کی زوانیں باؤں گا بتائیے گا کہ کمرہ تو تعمیر کر دیا گیا اس کا آغاز کب ہوا تھا تخمینا کیا لگایا گیا اس کے بعد لاغت کتنی آئی اور اب تک فلٹر پلانٹ نصب نہ ہونے کی وجوہات کیا سامنے آئی جی بلکل آج سے چار پانچ سال پہلے جو ہے شادرہ چوک کے اوپر جو ہے فلٹریشن پلانٹ نصب کیا جانا تھا لیکن وہاں پر جو ہے بیلڈنگ تو انہوں نے بنائی لیکن وہاں پر پلانٹ آج تک نہیں لگ سکا ہے اور جو ہے ازیلی انتظامیہ سے اگر پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پبلک ہیلتھ انجیننگ سرکل بہاولپور والوں کا یہ پروجیکٹ تھا ان کو فنڈز جو ہیں لاہور سے اپروو ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے ٹنڈر نکالا گیا تھا جس کی بیس پر یہ چار واتر فلٹریشن پلانٹ بہاولپور میں لگائے جانے تھے لیکن چار تو نہیں لگے جو ایک جو شادرہ چوک پر لگایا گیا اس کی صرف بیلڈنگ ہی بنائی گئی جس کے اوپر چار لاکھ سے زائد رقم جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کی گئی تھی جس کے بعد جو ہے آج تک وہ ویران پڑی ہے اور ایک کھنڈر بن چکی ہے لیکن شادرہ کے شادرہ علاقے میں جو رہنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کا پانی جو ہے وہ انتہائی خراب اور علودہ ہے جس کے باعث جو ہے وہ پینے کے قابل بھی نہیں ہے اور وہ کئی بات سروچ ساتھ ہی رہی گا محمد فاروق صدیق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کمرہ مختص کر دیا گیا تطیر بھی ہو گیا اس کے بعد وارٹر فلٹر پلانٹ نہ لگ سکا کیا وجہ ہے کیا انتظامین آہلی ہے یا پھر فنڈز کی ادم فراہمی ہے یا پھر ذمہ داری کسی اور ادارے پر ڈالی جارے گا اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ سکیم مارس دو ہزار بارہ میں ایڈمنسٹریٹیو پر پورل ہوئی تھی اس کی ون تھاؤزنڈ سیونٹ سیونٹی فور ملین کی اچھا اس میں جو اس کا پارٹ ون ٹیکنیکل سینکشن ہوا جس میں تھری ون نائن ملین کا اس کا ٹیکنیکل سینکشن ہوئی اس اسٹی میٹ کی ہم نے انڈر ساف پانی پروجیکٹ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ نے صرف پلانٹ روم بنانے ہیں جبکہ اس کے فلٹریشن پلانٹ یہ سینٹرلی پرچیز ہونے تھے لاہور سے لیکن اس کے فنڈ جو ہے وہ جیسے ہی ہم نے ایوارڈ کیا کام یہ اس کے فنڈ نہیں آئے اب یہ جو چار لاکھ کی ایکسپنڈیچر کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے جو کانٹریکٹر تھا جس کو ایوارڈ ہوا یہ چار فلٹریشن پلانٹ تھے جو کہ ایک گوٹ ماچن میں تھا ایک ملتان روڈ پہ تھا ایک جافری ٹاؤن اور ایک شادرہ جس کی یہ رپورٹ کر رہے ہیں اب گزارش یہ ہے کہ اس میں شادرہ والے پہ کام بھی کانٹریکٹر نے شروع کر دیا لیکن فنڈز اویلیبل نہ ہوئے گورنمنٹ نے فنڈز ریز نہ کیے یعنی آپ کے مطابق فنڈ جو حکومت ہے گزشتہ حکومت ہے اس نے صرف خانہ پوری کیے جی بلکل ایک روپے کے بھی فنڈ نہیں دیئے گئے اور یہ 30 ڈسٹرکس کے اندر کوئی 516 پلانٹس لگنے تھے جس میں سے 80 آر او پلانٹس تھے اور کوئی 516 جو تھے وہ آپ کے وہ تھے یو ایف پلانٹس اس کے پلانٹ روم ہم نے بنانے تھے اب جو بھاولپور کا جو یہ گروپ جو الارٹ ہوا اس کی ٹوٹل کاس جو تھی وہ 17 ملین کے قریب تھی 17 ملین میں سے یہ جو گروپ ہے شادرہ والا اس میں یہ تھا کوئی 2.4 ملین کا جس میں سے 0.4 ملین جو کانٹریکٹر جو اونر ایپل لاہور آئی کوٹ بھاولپور بینچ نے آرڈر ایشو کیا کہ اس نے جو کام کیا ہے اس کی لائیبلیٹی کیلئر کی جائے وہ پھر ڈپارٹمنٹ نے فینانس ڈپارٹمنٹ کو یہ آرڈر لگا کے وہ اس کو 0.4 ملین کی پیمنٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ ابھی تک گورنمنٹ نے اس کی ایک فنڈنگ نہیں بعد میں یہ ہوا کہ یہ کیس اب صاف پانی کمپنی ویسی ہی باند ہو گئی ہے اندر انویسٹیگیشن ہے تو اس کے فنڈ تو آج تک نہیں آئے کسی بھی جگہ کے اوپر یعنی حکومتی ادم توجہ کا یہ نشانہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے صاف پانی کی فراہمی نہیں ہو سکی محمد فاروق صدیق صاحب آپ کے وقت ہاں بہت شکریہ سروش احمد آپ اس حوالے سے رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین دیگر مسئلوں پر نظر ڈالیں گے ایک پریک کے بعد ناظرین آپ کچھ بات کریں گے کاتل دور کی وجہ سے شیخ اپورا گجرانوالا فیصل آباد جبکہ لاہور میں بھی کئی بچے زخمی ہوئے کئی جان کی بازی ہار گئے اس پر پولس کا بھی یہ کہنا ہے کہ مختلف ایکشن لیے جا رہے ہیں دھاتی دور بنانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پتنگ جو بناتے ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن اس کی روک تھام دیکھنے میں نہیں آ رہی دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی ایک شہری کے جانب سے کہ پتنگ بازی جو ہے یہ قاتل کھیل ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور لاہور ہائی کورٹ میں حکومت پنجاب سے اس پر جواب بھی طلب کر رکھا تھا مختلف شہروں کی بات کریں تو فیصل آباد میں نڑوالا روڈ پر پتنگ لوٹتے ہوئے بائیس سالہ محسن جو ہے وہ اہنی پائپ تار سے چھو جانے پر موقع پر جام بہک ہو گیا نوجوان تاندلیہ والا کے گاؤں کا رہائشی تھا جبکہ دوسری جانب گجرہ والا میں دور پھرنے سے تین سالہ بچہ شدید زخمی ہوا لاہور میں کچھ دن پہلے یہ شہدرہ کے قریب بائیٹ پر جاتے ہوئے ایک نوجوان کو دور پھری اور اس کو چہرے پر کئی ٹانکیں آئے تھے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جو آئن کے آئے ہمارے ریپورٹر خاور مغل نے خاور مغل بتائی کہ اب تک اس قاتل دور سے کتنا نقصان ہو چکا ہے کتنی جانوں کا زیاہ ہو چکا ہے اور حکومتی اقدامات اس پر کیا دیکھنے میں آئے جی بلکل پہلے تو اس پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا تھا پتنگ بازی پر لیکن جب انفورمیشن منسٹر فیاضل حسن چوہان کی جانب سے بسند کی عوام کو نویت سنائی گئی کہ بسند کو منایا جائے گا اس کے بعد پتنگ بازی کا جنون جو ہے وہ لاہوریوں کے اور پنجاب کی جتنی عوام ہیں ان کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا جس کے بعد جو ہے پولیس کی جانب سے جو ہے دوبارہ ایکشن سٹارٹ کیا گیا جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ شادرہ میں جو ہے وہ ایک جوان سالہ لڑکے پر جو ہے وہ بقائدہ دور پھری اور اس پر آٹھ ٹانکیں آئے جس کے بعد جو ہے پولیس دوبارہ سے عرکت میں آئی نائنٹی ٹو نیوز نے سال میں جو ہے وہ مقدمے درج کیے گئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً دو سو ستر کے قریب جو ہے افراد پکڑے ہیں جس میں نہ صرف پتنگ باز بلکہ جو پتنگ بنانے والے بیچنے والے اور جو داتی دور بنانے والے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو جب سے جو ہے وہ بسند کا چکے اعلان کیا گیا حکومت کی جانب سے اس کے بعد جو ہے وہ کل اتوار کا روز تھا اور کل بھی ہم نے جیسے کہ بتایا کہ کل کافی جو ہے وہ پتنگ بازی دیکھنے میں آئی اور مختلف تھانوں کی حدود میں جو ہے جب یہ معاملہ ہائلائٹ کیے گئے تو لاہور پولیس دوبارہ سے ایکشن میں آئی اور کل تقریباً مختلف ڈیویجنز میں جو ہے وہ پچاس کے قریب لوگوں کو کل گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ پتنگیں بھی برامت کی گئی ہیں خوار ساتھ ہی رہیے گا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی ہو کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے اعلان کیا کہ پتنگ بازی ہوگی حکومت پنجاب کی جانب سے تو اس کے بعد لوگوں کو یہ شے ملی پتنگ بازی کافی دیکھنے میں آئی اور اس سے بہت سی جانوں کا زیاہ ہوا ہے تو کیا اس اعلان کے بعد نظر سانی کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں اس کا اعلان کے حوالے سے جو پتنگ بازی شروع ہوئی ہے پتنگ بازی جائے شروع ہوتی ہے پورے پنجاب کے اندر تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ بسند فتن لوگ پتنگ بازی کرتے رہتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ بسند کے حوالے سے ایک چیز آئی تھی پتنگ بازی کے حوالے سے جائے وہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ پتنگ بازی کو لیکن سر وہ اعلان کے بعد لوگوں کو تھوڑی سی شیم لی جائے آپ کی طلاق کے لیے پچھلے تین ماہ سے جانا جب سے سردیاں آئی ہیں ریگولر جو پتنگ بازی جانا لوگ کرتے ہیں ریگولر پتنگ بازی ہو رہی ہے پورے پنجاب کے اندر ہر شہر کے اندر ہوتی ہے اب یہاں تک بات ہے بسند کی بسند کے حوالے سے ایک اصولی ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اس کے حوالے سے دونوں طرف کے سکول آف تھاٹ سے اس کا تیہ یہ ہوا تھا کہ ایک کمیٹی بنا کر اس کے اوپر ساری ڈسکشن کی جائے اور اس کے بعد تیہ کیا جائے کہ اس کو کیا جائے حتمی طور پر کہ نہ کیا جائے لیکن اگلے دن کیس چلا گیا عدالت کے اندر عدالت اب اس کو جانا وہ ٹیکل کر رہی ہے اور فرم بے فس سے جانا ہم نے یہ موقع پر رکھا ہوا کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا اور عدالت کہے گی کہ اس کو بلکل بسند نہیں منانی ہم بلکل اس کے اوپر سو فیصل جانا امپلیمنٹ کروائیں گے اگر عدالت یہ کہے گی جیسے پہلے سپریم کورٹ یہ ڈسیئن دے چکی ہے دو ہزار بارہ کے اندر گیارہ کے اندر یا بارہ کے اندر کہ سیف اینڈ ساؤنڈ سیف کی میز کے ساتھ جائے رہے اس کو کرایا جا سکتا ہے اگر کوئی اس قسم کا لاہور ہائی کورٹ جو ہے سر جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا تو یہ بہتر نہیں ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک تنبیح جاری کر دی جائے کیونکہ واقعات تھوڑے سے دنوں میں بہت سے روحی آنے چکے ہیں دیکھو آپ کی طلاع کے لیے از ہے کہ جو آپ کی کیمیکل ڈور ہے جو موٹی تار ہے موٹی آپ کی جنب ڈور ہے اس کے حوالے سے تنبیح ہے اب عوام کو بھی اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے اور عوام مسلسل میں آپ کو چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ آپ پچھلے چھ مہینے کی پھر اس سے پہلے پچھلے سال اس سے پچھلے سال تمام سردیاں جس میں جینا زیادہ تار جینا یہ ساری پتانگ دازی ہوتی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو یہ ریگولر عوام اگر جو وائلیٹ کرتی ہے وہ خلط کرتی ہے عوام کو اس چیز کا سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ایک تفریق کے اپنے جیناب کھیل کو اگر آپ موت کا کھیل بنا دیتے ہیں تو اس میں عوام کا اپنا ہی ایک قصور ہوتا ہے کہ جیناب اس تفریق ہو جیناب آپ اس گھٹیا لیول پہ اور اس خلط لیول پہ نہ لکھے جائیں کہ جو سوسائیٹی اور معاشر کے لیے نقصان دے ہو تو باقی جو بسند کا فیصلہ ہے وہ اب عدالت جو تیہ کرے گی اس کو مطابق ہوگا بہت شکریہ فیاضل حسن چوان صاحب اس حوالے سے 92 نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے خاور مغل آپ بھی اس حوالے سے اپ ڈیٹ آپ کے بھی بہت شکریہ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا شہر ہے ہمارا گجرات جہاں پر انتظامی ناہلی کے باعث شہر اور گردو نواح میں لیبر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ناظرین گجرات میں سرکار کی غفلت کی وجہ سے انڈسٹریز میں لیبر قوانین کی دھجیاں بکھرنے لگی ہیں ڈسٹرک لیبر آفیس محمود محدود وسائل میں انڈسٹریز کی انسپیکشن اور چائل لیبر پر قابو پانے میں تحال ناکام دکھائی دیتے ہیں جبکہ گجرات میں بھٹا خشت انڈسٹریز تقریباً سات سو سے زائد انڈسٹریز تئیس ہزار سے زائد مزدوروں کو روزگار فراہم کرتی ہیں جبکہ درجن بھر سے زائد انڈسٹریل لیبر یونینز جو کہ پاکٹ یونینز ہیں چائل لیبر اور لیبر کو حقوق دلوانے میں ناکام ہیں آئے روز سرکار چائل لیبر اور لیبر اینڈ ٹریڈ یونینز کے لیے مشاورتی میٹنگ کر کے سب اچھا ہے کہ ریپورٹ اوپر پہنچاتی ہے لیکن نچلی سطح پر دیکھا جائے تو چائل لیبر کی روک تھام بھی دیکھنے میں نہیں آتی جبکہ لیبر کے لیے جو قوانین متین کیے گئے ہیں ان پر بھی عمل درامد نہیں ہوتا دوسری جانب سوشل سیکیورٹی اور اولڈ ایج بینیفٹ کے افسران سے ملاقات میں اب یہ بات سامنے میں آئی کہ حکومت کی اجازت کے بغیر یہ افسران ریپورٹ بھی مرتب نہیں کر سکتے کہ حکومت سب اچھا ہے کی ریپورٹ بنانے کا کہے گی تو سب اچھا ہے کی ریپورٹ بنے گی حکومت اگر سچائی بیان کرنے کا کہے گی تو پھر سچائی بیان کی جائے گی اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے ریپورٹر شاہد چادری اور خورم شہزار ڈی سی گزرات انہوں نے بھی ہمیں جوائن تو شاہد چادری آپ کی طرف آؤں گا بتائیے گے کہ لیبر حقوق اور چائل لیبر کے لیے انتظامی سطح پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں کیا تمام تسلیب اکش سرکار کی غفلت کی وجہ سے انڈسٹریز میں لیبر قوانین کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں جس تک لیبر آفیز محدود وسائل میں انڈسٹریوں کی انسپیکشن اور چائل لیبر پر کابو پانے میں کوشہ ہیں گجرات میں بٹا ہش سے انڈسٹریز میں تقریباً سات سو سے زائد انڈسٹرییاں تیس ہزار سے زائد مزدوروں کو روزگار پرام کر رہی ہیں جبکہ دردن بات سے زائد انڈسٹریل لیبر یونین چائل لیبر اور لیبر کے حقوق کے لیے کچھ نہیں کر سکی آئی روز سرکار چائل لیبر اور لیبر اینڈ ٹریڈ یونین کے لیے مشاورتیک میٹنز کر کے سب بچہ کی ریپورٹ اوپر بجوا دیتی ہے گجرات میں چائل لیبر میں ملوث بچوں کو گجرہ مالا بجوایا جاتا ہے مہند کش افراد کے لیے کام کرنے والے دیگر اداروں سوچل سیکولٹی اور اول ڈیج بینیفٹ کے اداروں کی کارکردگی شاہد ساتھ رہی گا ڈی سی گزرات خورم شہزاد صاحب آپ کی زانے بانا چاہوں گا کہیے گا پچھلے مسائل کی میں بات نہیں کرتا یہ جو 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 الزاں گائے گئے جو جو غفلت جاں پر بڑھتی گئی اس کی بات ایک طرف آپ بتائیے کیا آپ کے نزدیک جو تمام اقدامات لیبر قوانین اور چائل لیبر کی روک تھام کے لیے ہیں وہ تسلی بکش ہیں جی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یونائٹک نیشن کی آئی ایلو کے حوالے سے جتنی بھی کنونشنز ہیں اور اسپیشل جو جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز ہے جیسے انڈی ایسٹی پلس کہتے ہیں اس میں ہمارے لیے منڈیٹری ہے کہ ہم لیبر قوانین کے حوالے سے ڈیسٹر گرمنٹس اور پروینشل گرمنٹس جو ہیں اس پر کام کریں اور الحمدللہ اس حوالے سے ہم اس پر کافی کام کر رہے ہیں اس پر جو عداد و شمار آپ نے دیئے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اس کی میں کریکشن کرنا چاہوں گا ہمارے پاس اس پر ٹوٹل ٹو ہنڈڈ ایٹی تھری بریک کیلز ہیں جس میں ففٹین تھاؤزن ہمارے ورکرز جو ہمارے پاس اس وقت ریجسٹرڈ ہیں ان میں سے ون ان ففٹی فیملیز ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں اور جہاں تک سوشل سیکیورٹی کارٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پر تھوڑی بہت غفلت رہی ہے پاسٹ میں لیکن اب الحمدللہ ہم نے اس پر کافی کابو پا لیا ہے اور اب اس وقت آوٹ آف فن ففٹی سیمٹی فائیو کارٹ سے ہم نے فیملیز کے وہ بنا لیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹو تھاؤزن ایٹین میں جو فرس تین کورٹر سے اس میں آن ایوریج ایٹی سیون ہر مہینے ایٹی سیون ایف آئی آرز تھیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے لیکن جو لاسٹ کورٹر ہے ٹو تھاؤزن ایٹین کا جس میں اکٹوبر نویمبر دیسمبر اس میں ایف آئی آرز کی تعداد جو ہے وہ ایٹی سیون سے کم ہوکے الیون رہ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ورکنگ آن اٹ اور اس میں انشاءاللہ مزید بھی ہم بہتری لے کر آئیں گے تو سر یہ کہیے کہ اولڈ ایج بینیفٹ اور سوشل سیکیورٹی کی جو ریپورٹ ہے اس میں کتنی سچائی ہے کہ وہ حکومت کی اجازت سے مشروط ہوتی ہے نہیں اس میں بلکل بھی سچائی نہیں ہے کہ یہ حکومت کا اس میں بلکل بھی کوئی عمل دفل نہیں ہے اور سسٹمز آلڈی بنے ہوئے ہیں چاہے وہ اولڈ ایج بینیفٹ کے حوالے سے ہو یا سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں ایشو صرف یہ ہے کہ کچھ ایشوز ہیں جو اس سے ریلیٹیڈ اولڈ ایج سے ریلیٹیڈ اور سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے اس میں کچھ ڈائریکشنز اس طرح کی ہیں جس پہ ایمپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے ہم وہ سارے ایمپلیمنٹیشن کر رہے ہیں اور اس میں صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ جو ہمارے برکلن اونرز ہیں ان کا کافی عمل دخل ہے اور ہم نے اب کافی زیادہ نیب ڈاؤن کی ہیں ان برکلن ایسوٹیشن کے لوگوں کو جو ہنڈرس تھے اس سارے معاملے میں تو اب امید ہے کہ حالات میں وہ بہتر ہو جائیں گے آپ کو امید ہے تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے بہت شکریہ خورم شہزاد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے شاہد چادری آپ اس حوالے کر رہے تھے آپ کو بھی بہت شکریہ ناظرین آگے بڑھیں گے ذکر روجہان کا جہاں پر جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے بعد شہریوں میں عدم تحفظ بڑھتا جا رہا ناظرین راجنپور کا یہ کچھے کا علاقہ ہے جو پچھلی دو دہائیوں سے پولس کے لیے درد سر بن چکا ہے یہاں پر کئی بار آپریشنز کیے گئے رینجرز کی جانب سے آپریشن کیے گئے قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی جانب سے آپریشنز کیے گئے چھوٹو گینگ کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد صورتحال کچھ ایسی تھی کہ شاید یہ جرائم کی وارداتیں کم ہو جائیں اور لوگوں کو تحفظ یہاں پر ملتا رہے لیکن اس کے بعد صورتحال جنگ کی تو رہی لوگوں کو تحفظ نہیں ملا ڈکیتی کی وارداتیں پھر بڑھنے لگیں چوری کی وارداتیں بڑھنے لگیں اور لوگ یہاں پر عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے اپنے ریپورٹر شاکیل احمد سعیدی سے شاکیل احمد سعیدی کہ رینجرز اور پولیس نے یہاں کے بعد دیگرے کچھ وقفے کے بعد یہاں پر آپریشنز کیے گینگز گرفتار کر لئے گئے لیکن اس کے باوجود بھی علاقے میں تحفظ کیوں نہ قائم ہو سکا علاقے میں امن و امان کے قائم نہ ہونے کی بڑی وجہ کیا سامنے آئی جی بالکل پولیس نے یہاں پر بڑے بڑے آپریشن کیے ہیں لاس میں آرمی آپریشن بھی ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جو آپریشن کیے گئے عربون حکومت کے یہاں پر لگا دئیے گئے لیکن جو اصل یہاں کے ڈاککو جو گینگ تھے ان کے اصل چہرے جو گرفتار نہیں ہو سکے اور چھوٹو تو گرفتار ہو گیا لیکن جو بڑے بڑے تھے وہ آج بھی اس علاقے میں موجود ہیں اور ایک منظم طریقے سے وہ فعل ہو چکے ہیں اور پورا جو علاقہ ہے کچھا ہو یا یہ شہری علاقے ہو وہاں پر ان کی وارداتیں آئیروز بڑھ رہی ہیں اگواب رہتاوان چوری ڈکیتی انڈا سائیوے جتنا بھی علاقہ ہے وہ ان کے رحم و کرم پر ہے اگر پولیس کی بات کیجئے پولیس اب بھی کچھے میں سات چوکیاں ان کی پکٹس موجود ہیں لیکن وہ اپنے اس امن کرنے میں بلکل ناکام ہو چکی ہیں وہاں پر ان کی پکٹس بھی ہیں نفری بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جو ڈاکو ہیں وہ بے کابو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی یہاں پر کنٹرول میں نہیں آ رہے تو شکیل بتایئے کہ آپ کو یہاں پر یہاں پر یہاں پر جو کوش ہے ہوتو کرتی ہے یا مختلف منظم سرگروہ ہیں جو اس پوری کاریوائی میں ملوث رہتے ہیں اور بڑے بڑے نام کون سے ہیں ان مجمعان کے جی پہلے تو یہ چھوٹو گینگ کی جو قیادت میں یہاں پر جو ڈاکو گینگ تھا وہ یہاں پر فال تھا جب یہ چھوٹو سرینڈر ہوا ہے اس کے بعد جو باقی یہاں پر ایک لونڈ گینگ ہے سکھانی گینگ ہے اور جتنے بھی چھوٹ چھوٹے گینگ ہے سندھ سے جن کے تعلق ہیں وہ بھی ہیں جزیرہ نمہ کچھے میں آ کر یہاں پر رہتے بھی ہیں یہاں پر تحفظ بھی ان کو ملتا ہے اور یہاں پر جو اغواب رہتاوان کی وارداتیں کرتے ہیں لوگوں کو بھی اس علاقے میں آ کر رکھتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ ان کے لیے بہت ہی محفوظ ہے یہ چاروں طرح کچھا ہے دریا ہے اور درمیان میں جو کچھے کے علاقے ہیں کچھا جمال ہو گیا کچھا عمرانی ہو گیا اور دیکھر جو جزیرہ نمہ کچھے ہیں وہاں پر یہ بلکل موجود ہیں آج بھی موجود ہیں لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے فیلحال تک ان کو کابو کرنے میں بلکل ناکام نظر آتی ہیں تو شکیل یہ بتائی گا کہ دو ہزار سولہ میں مجھے یاد ہے جب یہاں پر کچھے کا آپریشن کیا گیا تھا تو اس وقت کافی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا کانون نافذ کرنے والے اداروں کو تو آپریشن کے دوران کون کون سے ایسے بنیادی مسائل ہیں یا بڑی وجوہات ہیں جو آپریشن میں ہائل ہوتی ہیں یہ علاقہ اگر دیکھا جائے تو یہ کچھے کا علاقہ چھوٹے جزیرے ہیں وہاں پر رسائی نہیں ہے راستے نہیں ہے پھلے نہیں ہیں تو وہ محفوظ علاقہ سمجھا جاتا ہے ان جرہم پیشا لوگوں کے لئے اس لیے وہاں پر بلکل مستحقم اور اپنی جو اماج گئے ہیں انہوں نے مضبوط طریقے سے بنائی ہوئی ہیں جہاں پولیس آسانی سے نہ جائے لوگو ایریا بن جائے وہاں پر امن قیم کرنا پھر مشکلی ہو جاتا ہے تو اب تک کتنے گروہ ایسے ہیں جن کے سربراہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ڈکیٹی کی وارداتوں کے دوران قتل کی کتنی وارداتیں رونما ہوئی لیکن آپریشن کے دوران تو یہ بات کہی جاتی رہی کہ علاقہ پورا مکمل خالی کروالیا گیا کلیر کروالیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ کیسے سر اٹھانے لگتے ہیں کیا آپریشن کے دوران یہ روپوش ہو جاتے ہیں جی بلکل یہ کیونکہ یہ ایک سڑک کا فاصلہ ہے یہ کچھے سے نکلتے ہیں چار کلومیٹر کے بعد سندھ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے وہ پھر گھوٹ کی اور ڈہر کی اور دوسرے جو کچھے ہیں سندھ کے وہاں پر چلے جاتے ہیں اور وہ بہت آسانی سے جو آپریشن جب ختم ہوتا ہے جب قانون نافذ کرنے والے ادارے نارمل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک سڑک کا اس میں وہ ہے فاصلہ ہے وہ پھر اس علاقے میں آ جاتے ہیں وہ آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے سندھ میں بھی پنجاب میں بھی اس لیے آپریشن تو ہوتے ہیں پولیس جو آپریشن کرتی ہے وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اس علاقے میں آ کر پھر وہیں سے شروع کر دیتے ہیں جہاں سے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بہت شکریہ شاکیل سعیدی اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ کچھے کا علاقہ ایسا ہے جہاں پر ڈکیٹی کی وارداتیں بہت ہوتی ہیں یہ جزیرہ نمائی علاقے ہیں جہاں پر ڈاکوں کا راج مسلسل رہتا ہے یہاں پر کئی بار آپریشنز ہو چکے گزشتہ کئی سالوں میں یکے بعد دیگرے آپریشنز ہوئے فوج نے آپریشن کیا رینجرز نے آپریشن کیا اس کے ساتھ ساتھ پولس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشنز کیے لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ مجرمان سر اٹھانے میں پھر کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے رپوش ہوتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں لیکن ان کے خلاف ایک منظم آپریشن ہونا چاہیے جو انہیں منطقی انجام تک پہنچائے اور لوگوں کو تحفظ مل سکے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کیا سے رشید کو دیجئے اجازت اللہ لیے